نمسکار آدمی آزاد ہے دیش یہ ستنتر ہے راجہ گئی رانی گئی اب تو پرجاتنتر ہے پرجاتنتر کے انوکھے رنگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ قسمت ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں پرشاسنک آفیسر لوگ سپنا بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں سیوہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان دنوں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ وی آر ایس لے کے یا ریٹائرمنٹ کے بعد پرشاسنک سیوہ سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اپنی نئی پارٹی بنا لے رہے ہیں یا کسی پارٹی کو جوئن کر لے رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کیا ٹرینڈ ہے کس طرح کا ٹرینڈ ہے اور اس ٹرینڈ میں نیا نام ہے پورو ڈی جی پی اتر پردیش سلکھان سنگھ جی سلکھان جی ہمارے ساتھ میں اس سمیں سلکھان جی کی چرچہ بیسے اخباروں میں ٹی وی میں آپ نے اس طرح سے سنی ہوگی کہ ایماندار چھوی کے آفیسر دبنگ آفیسر اس طرح کی ان کے بارے میں تمگے دیے جاتے ہیں ٹیک دیا جاتا ہے اب انہوں نے نئی پاری شروع کری ہے بندل کھنڈ لوگ تانترک پارٹی بنا لی ہے اور کیوں بنائی کیا مقصد ہے کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میں بات کرتے ہیں آگلے تھوڑی سمیں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی آپ کو آنند آئے گا بات چیت کرتے ہیں سلکان جی سواگت ہے آپ کا پرشاسنک سیوہ میں رہتے ہوئے آپ نے سیوہ کری دیش کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیوہ کرنے سے ابھی من بھرانی رائنیتی کی سیوہ رائنیتی کے مادھیم سے سیوہ کے لیے آپ شروع ہو چکے ہیں کیوں مطلب سیوہ اتنی ساری آپ کرنا چاہتے تھے کہ آپ وہ پوری نہیں ہو پائی نوکری میں بھی ایسا سیوہ کوئی کوٹا کا ہوتا نہیں ہے اتنا کرنا ہے سار سار کی نوکری ہو گئی تو کوٹا پورا ہو گیا اور میں کندیل خند کا رہنے والا ہوں ہمارا میری سسوال وہاں پر ہے میری ساری ناتی رسطہریاں جادہ پر وہاں ہیں پہائی لکھائی میری وہیں زیادہ ہوئی ہے تو دیکھلی اس چھت کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اغنور کیا جا رہا ہے نگلے کیا جا رہا ہے سبھی پارٹیوں دولارا کچھ تو کیا جانا چاہیے یہ آئیڈیا میں نے ریٹائرمنٹ کے پراند بات 2018 میں پہلے موٹ کیا تھا دوسری پارٹیوں سے بھی میں نے سمپرک کیا لیکن کوئی پارٹی مددے پر آجی ہی نہیں ہے چھوٹے اسٹیج بنائے جائے آلہ کندیل خند اسٹیج بنانے کے لیے کوئی پارٹی تیار نہیں سوائے ایک سمیں تھا بی ایس بھی تیار تھی اب پتا نہیں میں کوئی سمپرک نہیں ہوا وہ تیار ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا جب کوئی تیار نہیں ہے تو کیا کیا جائے ایسے ان پہ ایک پرخواہ پڑے کہ یہ لوگ الگ بندیل خند برانے کو تیار ہوں پیشلے کے لئے چالیس سال سے وہاں ترے ترے کے اندولن چل رہے ہیں اور کئی اندولن کئی لارڈ رڈر کی پرابلم ہوئی اس میں سرگی سنکرلال مہترا تو اس میں قربان ہو گئے اندولن میں لیکن اس سے کوئی پرحاؤ نہیں پڑا راجنیٹک دلوں پر تو میں نے سوچا کہ یہ راجنیٹک لوگوں پر ساید راجنیٹک پرحاؤ ہی پڑھ سکتا ہے تو اس لیے ایک الگ پارٹی بنائی جائے اور اگر ہم پریاب سنکھیا میں لوگوں کو انفیونس کر سکے تو ان کو لگے گا کہ ہماری سیٹ جا سکتی ہے یا سیٹ مل سکتی ہے یہ اسی کے بھے اور پرنوبھن میں شاید یہ لوگ آ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کام تو بڑی پارٹی ہی کر سکتی ہے جس کا پارلیامنٹ میں بحومت ہے کیونکہ پارلیامنٹ کو بھی ادھکار ہے نئے راج بنانے کا تو یہ بڑی پارٹیاں کوئی تیارتی نہیں یہ ایک میرے دماغ میں یہی ایک مکلت دکھائی پڑا تو اس لیے میں نے اس کو لوگ ڈھلائی ہوئی اس میں ہیچکیشن تھا مجھے بھی بہت سنکوش ہوتا تھا کیا کریں گے کوئی ساتھ میں نہیں ہے تو ابھی میڈیا کے ماتھم سے ڈیکلیئر کیا ہے دیکھتے ہیں کتنے لوگ ساتھ میں آتے ہیں ابھی تو ایک سیٹ پر ایک آدمی بھی نہیں ہے ہمارے پاس میں تو ایک طرح سے یہ ایک نیا پریوگ ہے ایک نیا تھاپنا ہے ویسے اندولن کا راستہ بھی ہو سکتا تھا جس پارٹی کو آپ منوانا چاہتے ہیں جن جن پارٹیوں کو چونکہ اگر ہم سنسط کی بات کریں تو بی جے پی اور آپ کے نام سے تو اخباروں میں کئی بار چھپتا تھا کہ آپ ورطمان سیم کے بڑے قریبی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ راستہ بھی ہو سکتا تھا پرسویشن کا راستہ انوگرہ آگرہ یا شانتی پوروک اندولن کا راستہ اس طرح یہ بھی ہو سکتے تھے میں نے جیسے بتایا آپ پہلے چالیس ساکھ کے اندولن چل رہے ہیں اندولن کے راستے فیل ہو چکے ہیں ان پارٹیوں پر اندولن کو کوئی پرہاو نہیں پڑتا ہے اور بڑا کوئی اندولن بندیل خند کے لوگ گریب علاقہ سمپنگ نہیں ہے سکھائی کمی ہے تو ایسے گریب علاقے میں بڑا اندولن لمحے سمیتر نہیں چل سکتا ہے اب ان کے پاس بندیل خند کے لوگ کے پاس جو ووٹ کا ہی ایک اچھیار ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے سرکار بھی اچھا خاصا بجٹ رکھ رہے ہیں بندیل خند کے لئے ہم نے دیکھا پانی کے لئے نل جل بیوستہ چونکہ وہاں پانی کے کمی ہیں اس کے لئے سرکار نے بجٹ رکھا سالے پانس سو کروڑ تو ڈیفنس کروڑر آ رہا ہے بندیل خند میں اس سے ایمپلائیمنٹ جنریشن کا سرکار دیکھ رہی ہے تو یہ کیا آپ کو ناکافی لگ رہے ہیں یہ نہ صرف ناکافی ہیں بلکہ یہ اس طرح سے بیکار کے پیاس ہیں پانی کی وہاں سمسیہ اس طرح نہیں کہ دھر میں پینے کے لئے پانی نہیں ملا پانی کی سمسیہ وہاں اس لئے کہ وہاں پانی ہے ہی نہیں اس کے لئے کوئی پیاس نہیں کر رہے ہیں درباد سے سرکار کی بڑی بڑی پوجیکٹ بنتی ہیں جن کے جن کے ادیس بہت صاف نہیں ہوتے یہ ادھاران کی طور میں آپ بنانا چاہوں گا یہ بندیل خند اس پر جو بنا ہے اس کا ایک روپے کا فائدہ بندیل خند کو نہیں مل رہا ہے سوائے اس کے کچھ کسانوں کی جمین چلی گئی اور وہ بھوم ہین ہو گئے تو اس طرح کا وہاں کی آفشتہ ہی نہیں وہاں کی طاقتہ ہے ہی نہیں یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اگر آتا ہے تو کچھ روجگار ملے گا اور میں تو کئی بار میں نے پیاس کیا کہ یہاں پر کیول پانی کی بہوستہ سکھتی کے لئے پانی کی بہوستہ اور روجگار یہی دو چیزیں یہاں کامیاب ہو سکتی ہیں لیکن یوں پی کا ریکارڈ دوسرے بھگیرت بن سکتے تھے آپ وہاں پانی لے آتے وہ راستہ بھی ہو سکتا تھا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں آپ کمیٹمنٹ سرکار کا یہ بہت سے سمجھ لیئے بہتوہ کین لنک دوہزار پندرہ میں سائن کیا گیا تھا اور آج تب اس میں ایک تھاڑا نہیں لگا ابھی تک آٹھ سال میں اس کی ابھی اخوار میں میں نے پڑھا تھا انوارمنٹر کریرنز ابھی ہوئی ہے آٹھ سال میں اگر ایک تھاڑا نہیں لگا تو اسی سال میں کیا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں انگریزوں کے جمانے میں وہاں تین کینال بنائی گئی تھی جو باندھا میں سیچائی کرتی تھی باندھا انگریزوں کے عدین تھا اور سیس مدھے پدیس جو ہے وہ الگ سٹیس کے عدین میں تھا انہیں ستیس کے آس پاس یہ تین کینال بنی تھی وہاں پہ دو تین ریجربائر بنایا جائے تھے اور ستر یا پچھتر کے آس پاس چہتر کے آس پاس پہلی بار مدھے پدیس سرکار نے پیسہ جمع دیا یوپی ایڈیسن کو جنہوں نے ریجربائر کی کینال تشکی بڑھائی اور ابھی پانچھے سال پہلے وہ کینال چال ہوئی ہے اسی سیتے لوگ سبھا کی ہیں اتر ردیس میں چار بیدھان سبھا چار گندل پھن میں پوری چار بھی نہیں ہیں انیس پیدھان سبھا ایک کانتر بیہار کی آتے ہیں لگتا ہے اسی میں چار کیا ہیں کیا کر لیں گے ہمارا سرکار بنانے نہ بنانے میں کیا فرق بڑھتا ہے تو جب تک کہ آپ independent اس پوزیسن میں نہیں ہوں گے آپ کچھ اسرٹ کر سکیں اپنے آپ کو تک کون کچھ ہے آپ کو اس لیے یہ سرسل ہو جانے ہیں جیدہ دیری ہو گئی مدبردیش کے جو ویدان سبھا چناؤ تھے وہ تو ووٹنگ تو ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ تب آپ یہ شروع کرتے تو جو مدبردیش کے حصے کے بندلخند والے ایریے ہیں وہاں تھوڑا بات آپ موبلائز کر سکتے تھے اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے دموہ پر ناساگر چھترپور یا پھر نیواری ٹیکمگڑو جو آپ نے لکھا ہوا لسٹ میں میرے خال سے پندرہ ایسے زلے ہیں جو آپ نے لیے ہیں اس میں دیر ہوئی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر چار سال پہلے جب یہ شروع ہوئی تھی میں نے جو بھی پرچہ ایک چھپڑا ہے یہ پرچہ پہلے میں ایک چھپڑا ہے دوزار اکیس میں لیکن جانتا تر کوئی کہتا تھا کہ یہ اس نے اسنا بڑا کام کہتے ہو جائے تو میں بھی ہیشٹیٹ کر جاتا تھا اور جیسا میں نے ابھی بطایا کہ ابھی تو جب گھوشنا کی گئی ہے اب تک میں اکیلے ہوں اب دیکھتے ہیں کتنا صحیح ملتا ہے کتنے لوگ ساتھ میں آتے ہیں لکھنے پڑھنے کام تو میں نے اس میں 18 میں شروع کیا تھا جون 18 میں پہلی بار لکھا تھا کہ یوپی کو تین حصوں میں گندل خن کو بچ پر ایک ساتھ ملا کر کے ایک الاند گندل خن بنایا جائے پچھویں اکتر پدیس اور آواز اور پوروانچل یہ بھی گھٹک کیا جائیں میرا یہ ماننا تھا کہ 8-8 قریب 8-8-8 کروڑ کی آبادی آئے گی بہت راچیوں سے بڑے راچی بنیں گے چھوٹا بھیواجن کرنے کے بعد بھی تو وہ تب سے شروع کیا تھا لیکن کوئی کی یہ پرہاو نہیں پڑتا کیا تو یہ میں پچھلے تین سال سے سوچ رہا تھا کہ راجنیتی تاروہی شروع کیا ہے لیکن اس میں صحیح بہت اپنے پرنس کا کوئنٹنسز کا جو ہوتا ہے اس سے ان لوگوں کو آپ اپنے آج باجوالوں کو کنونس کیوں نہیں کر پا رہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے یہ سمبھونی اور ان کو لگتا ہے ان پرنسپل تو سبھی لوگ سرمت ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں چانچھ سال کی عمر ہے آپ کی اب کیا کر لیں گے یہ ایک بہت بڑا سمبلنگ باہت ہے لوگ جو پرسلی آپ کو ترین بھاو رکھتے ہیں ان کو لگتا ہے بھئی اپنا مرافع خراب کر رہے ہیں بہت سارے کنسلیشن ہوتے ہیں عمر ایک بڑا فیکٹر آپ کے سامنے آڑے آگیا میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا چارٹر کیا ہے یا منیفیسٹو کیا ہے آپ کا کیوں یہ جو پارٹی آپ نے بنائی وہ کیوں کا جواب دے دیا ہے آپ نے منیفیسٹو میں اور کیا کیا ہے اس کے علاوہ ہمارا پبلک کو اسی بات کے لئے کنونز کرنا ہے کہ آپ پرثق بندیر خند راج کے بارے میں بوٹ کریے جو لوگ اس کا سمارشن نہیں کرتے ہیں ان کو بوٹ نہ کریے تو دیکھا جائے تو آپ انہی لوگوں کے خلاف لڑیں گے جن لوگوں کے بارے میں آپ کی نکٹتا کے کسے اخباروں میں ٹی وی پہ آتے تھے نکٹتا ہماری کسی سے نہیں ہے نہ ہماری کسی سے دوری ہے ہم نے اپنا ایک راستہ رکھا ہے اسی راستے پہ چلتے گئے ہیں اسی راستے پہ کسی سے نکٹتا بھی دکھائی پڑتی ہے کسی تقراؤ بھی ہوتا ہے تو یہ تو ہمارا ایسے چلتا رہا ہے اسی سے لے کے واقعی میں ڈی جی پی ہمارا اپنے ڈی جی پی یاد دلا دیا تو میں دو چار سوال آپ کی اجازتے پوچھنا چاہتا ہوں جب تک آپ رہے کارے بھار میں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس سمیں بھی انکاؤنٹر بہت تگلے ہو رہے تھے اور کوئی ایسا واقعہ جب لگا کہ نہیں اب تو معاملہ ایسا ہے کہ پولیس کے اوپر سوالیاں نشان اٹھ گیا ہے اس کا جواب یہ ہونا چاہیے یا آپ نے کچھ ایسی یکتی نکالی کہ نہیں اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے ہم پہ جاہدہ سوال اٹھ رہے ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ آدھار آپ کو ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن گلت کام نہیں ہونا چاہیے یہ اپنی کمجوری چھپانے کا طریقہ بن جا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ابھی اوورال پولیس سسٹم سودھرا ہے کی نہیں سودھرا ہے آپ کے سمیں پولیس پولیس سسٹم کے بارے میں میں نے جب میں دی جی کی تبھی میں نے بیان دیا تھا وہ سواروں ہی شبہ تھا کہ انہی سو سنیٹالیس میں جو انگریج جس طرح کی پولیس چھوڑ کے گئے تھے اس سے پولیس کا اسٹینڈر بہت خراب ہو چکا ہے پولیس اس سمیں بہت قرور اور بد تمیج اور بد بیخار گلی پولیس بن گئی کوئی پولیس بھروسہ نہیں کرتا ہے یا پورٹ بھروسہ کرتی ہے یا جنتہ بھروسہ کرتی ہے اسی لیے میرے پاس چھے مہینے قرآن آقڑے ہیں قریب دھائی سو پولیس والے سجاں کاٹ رہے ہیں جیلوں میں انکوڈنگ عمر قائد اور دھائی سو پولیس والے بینا جمانت کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کچھ سرم کی بات مجھے لگتا آپ جیسے انبھو والے وقتی کو بھی کام مطلب کرنا چاہیے سماج کے اندر کچھ بدلاؤ کے لیے اس میں کوئی انیسیئیشن کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی بہت انبھو کی ضرورت نہیں ہے بات پہ نیترتو کی ہے لوگوں کو سمجھانے کی ہے آپ اگر بھیان سے دیکھیں تو mid 70's تک کی پکچروں میں پولیس کا چہرہ اپراد ہونے کے بعد آتی اپراد ہونے کے بعد آتی کیسے بدروپ ہوتا گیا پولیس میں بکتمی جی اور بیئرنگ اٹیٹیوٹ یہ سب 75 کے بعد آیا آج کل تو سنگھم دبان یہ سب چل رہا آج کل یہ غلط چیزیں انیسکل چیزیں یہ گنڈا کر دی ہے تو سنگھم جیسی فلمیں نہیں بننی چاہیے یا پھر بننی چاہیے بالکل نہیں بلکل نہیں بننی چاہیے یہ ہم کوئی جانوروں سے نہیں دیل کر دیں انسان ہے ہمارے بھائی ہیں بات کرتے ہیں سیٹرینٹی لیبرٹی اور ایکوئلٹی دیل کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے جانوروں کی سرمانیتی میں کبھی اس کا سمار تک ہوں میں نوکری کی بہت سرور آپ تو بہت سرور پسند کر رہے ہیں انس کو وارس اپ کا جمعنہ ادھر بٹن دبا ادھر میسج گیا ادھر بٹن دبا ادھر نیائے مل جائے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں انسٹینٹ نیائے بدلہ نفرت بھری ہوئے لوگوں کے دل میں ان کو کوئی آدمی مرے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تکلیف انہیں تب ہی ہوتی جو اپنے اوپر آتا میرے پاس ہر اپنے دو چار آدمی سپائیز جب آپ کے اوپر بیٹھتی ہے تو آپ سکائر کرتے ہیں ادھر وائی آپ سمرتن کرتے ہیں اسی بات یہ نہیں کر سکتا سلمان خان آپ کو سن لیں گے تو بولیں گے کہ یہ تو ہماری فلمیں بند کروا گے رہیں گے نہیں کون فلمیں بند کرتا جنتا خوش ہے دیکھ دیکھ کر کے تو جنتا کو سوچنا ہے آجادی ستر سال بعد ہمارا آجادی اس لئے حاصل کی گئی ہم پسوکت ہو جائیں اس لئے نہیں حاصل کی گئی آپ کسی بھی سوزمتر سرنان سنانی کی سمسمتیاں پڑھ جب آپ نیرے کبھی پولیس نے کسی کو فرجی مارا پیتا ایک بھی فرجی انکاؤنٹر بتا ستتے ہیں آپ آجادی کی اندول لگ جب انگریز لوگ سرمتیکاریوں کو کہتے ان کو آتنگباد ہی کہا جاتا ان کو ہی انکاؤنٹر کیا فرجی انہوں ایک انکاؤنٹر کوئی بتا سکتا ہم ہم کو سرم نہیں آتی روز اپنے بھائیوں کو مار رہن فرجی کو انکاؤنٹر ہوں میں تو چلنج کرتا ہوں لوگوں کو انگریز لوگ کسی چلنج کوئی کیس ایسا جو چلنج یہی ہوتا ہے دیکھئے لوگ سینئر اپسروں سے لوگ امید کرتے ہیں کہ ان کی مرجی سے کانسر پوستنگ کر دیں باقی کام تو نیچے والوں سے کرا لیں گے پولٹیکل آدمی امید کرتا ہے کہ اس پی ان کی مرجی سے دروگہ پوست دے دی جی کی بننے بات میں جتنے ایسے لوگ تھے سب پوست 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 جیسے جگہ 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 سب ہٹ آئے تمام دواہو کے باز جی کسی کو روکا نہیں ہوتا اور یہ جتنے اس طرح کے بڑے کاند ہوئے ہیں چاہے مہوووہ والا کاند چاہے کانسل والا کاند کاند یہ پوست لگا گیا بار پوست بار بار پتھر اس کے لئے پورا انٹریس بلو ہو گیا پوست مہوووہ سے ہٹتا تو باندھا جاتا کہ چکر پوست دی چھوڑتا پوست بار اور کون سے نیتا کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو بڑا مزا آیا جس کو نہیں کہیں گے وہ برا مان جا گیا جس کے لیے کہیں گے نیتا کے ساتھ دیکھا جا تو مجھے اس پی تک تو نیتاوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اس پی تک تو دی جی ہی ہمارے بھی اس طرح اوپر ہوتا تھا اس وقت اس پی سے کوئی نیتا بات نہیں کرتا تھا نہ اس پی میں کوئی دباو ڈال پاتا تھا جو کچھ ہوتا تھا دی جی سے کہتے تھے دی جی ہم لوگ سے کہا ہوتے تھے وہاں تک تو ہمیں کوئی سنسا نہیں گئی ڈی آئی جی بننے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے کائنا سرو کیا تو سب سے زیادہ لمبے سمیں تک میں کلیان سنگھ جی کے ٹائم پر دی آئی جی تھا اور اس پی اس پی رہا تو وہ کبھی اس پی سیم نہیں کرتے تھے اور یوگی جی کے ٹائم میں پہلے کبھی نہیں رہا ان کے ساتھ لیکن بی جی پی رہا ان کے ساتھ نو مہینہ کری تو انہوں نے کبھی ہمارے کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کرنے کے لیے کبھی نہیں تھا ٹرانسفر پورسٹنگ کے پرستاو جو ہمارے ہوتے تھے وہ نائنٹی پرسنٹ ایک سیپت ہو جاتے تھے اب سرکار کو ادھکار ہے اس میں بی جی پی کو ادھکار تو ہے نہیں پورسٹنگ ٹرانسفر کا بی جی پی کو پرستاو کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اپنے آپ میں بڑا ریشیو ہے ہاں باقی تو دس پرسنٹ ادھدھر پلس مائنس کسی نے کسی ادھکاری کا کوئی ریپورٹ آگئی انٹرنیل ریپورٹ تو روگ دیا گیا ایسا ہو سکتا کئی بار مکہ منتری جی ہمارے سارے پرستاو ہمارے کلیر ہوتے تھے اور نائنٹی پرسنٹ وہی ہوتا تھا جو میں پرستاو دیتا تھا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ میرے کہیں میں جو بھی پرستنگ ٹرانسفر ہوئے اس کی اچھے برے کے لیے میں ہی جب میں جا دوں سرکار کو کوئی دوست نہیں لوگ آپ سے پوچھیں گے الگ راجے بن گے آپ کیا کیسے ریوینیو جٹائیں گے پانی کیسے لائیں گے آپ سے روڈ میں پوچھیں گے سب جیسے ابھی جٹتا ہے ریوینیو ایسے جٹیں گے حرم یہ پڑھے جائیں گے وہ ریوینیو وہاں تھرچہ ہوگا جہاں ہماری جرورت ہے ایک سرس میں کہیں کی جرورت ہو سکتی ہے میں سب کے سب کا نہیں کیونکہ آپ کے پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکٹر ہیں راجہ بندیلہ میرے خیال سے وہ مانگ کرتے رہے ہیں لیکن وہ کوئی مانگ پروان چل نہیں پائی اس لئے چالیس سال سے آندولن وہاں ہو رہے ہیں اور میں اس کے آندولنوں کے رجلٹ دیکھ کر کے بھی میں اس بات سے کنونس ہوا کہ آندولن سے کچھ نہیں ہو رہتا میں نے جیسے بتایا کہ سرکاریں ہو سکتا آندولن کے دشاہ غلط ہو یا پھر صحیح لوگ نہ ہو دشاہ کچھ بھی ہو آندولن کا پرہاو بھی پڑتا ہی لوگ پرہاو کیور بورٹ کا پڑتا ہے لوگ وہ چھے تو مارٹنلائی ہوتا جا رہا ہے جنہوں پرٹیکلی مارٹنلائی کرتے کے لے جا رہے ہیں لوگ پچھلے لیمٹیسن سے پہلے وہاں پہ اکیس بیدھان سوار کے سیٹے تھیں پچھلے لیمٹیسن میں دھٹکے انیس رہ گئی ہیں اُن دنوں بعد وہاں چاہتا ہے بیدھان سوار کے سیٹے میں لوگ بھول جائیں بندل سن بھی کوئی جگہ ہیں یہ احساس نہیں کر رہے ہیں لوگ بھی سیٹیں گھٹا تھی کر لے جا رہے ہیں لوگ جانبوش کرتے وہاں دو بھاگوں میں بارٹ کیا لگ لگ کر دیا اب جو بچا ہے تو اس کی سیٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں پوری چار لوگ سوار سیٹیں نہیں منتی ہیں کانپور دیہات کو ملا کے جالون کی سیٹ بنتی ہے کنڈیسن بڑی خراب ہے وہاں پر اب آپ آپ کے لوگ جائیں گے پہلی دوسری تیسری آسٹرہ پانی کی ہے وہاں پر برسات کے پانی کو روپا جانا چاہیے تالابوں کے تبجے خالی کرائے جائیں تالابوں کے پانی کے راستے کھلوائے جائیں جو بند پڑے ہوئے اور چیک دیم جو خرجی طائب کے بنے ان کو ٹھیک کرائے جائیں برسات کا پانی روپے گا سال ڈیڑھ سال کے ندر گراؤنڈ وارٹر ٹیبل اوپر آ جائے گی گراؤنڈ وارٹر ٹیبل اوپر آ جائے گی سچائی کا حال ہو پرسی اپادن ڈبل ہو جائے گی ہمارے یہاں کی زمین ایسی ہے کہ بڑی شاہ پر یہاں آج پہلا ہوتا ہے ہمارے کندلخن کا چنا ہمارے یہاں کا مسور ہمارے یہاں چی ارہر کوئی جواب ہے کہیں خورائی میں تو میں دیکھتا ہوں جتنے بھی ٹریکٹر ہوتے ہیں وہ لکھا آتا ہے خورائی مینوفیکچرنگ ٹریڈر خورائی بہت ساری ٹریکٹر وہاں مجھے لگتا پوری فیکٹری بن گئی ساغر اور خورائی میں ٹریکٹر نہیں بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ٹولی اور ٹولی اور ٹولی اندرسٹری نہیں لگ پا رہی وہاں کی اندرسٹری کوئی لگی نہیں پا رہی ہے وہاں کے لوگ 5-6 سے 8-8 ہزار کی نوکری کے لیے سورت احمدہ واد بمبئی جاتے ہیں انجننگ کرتے ہیں لڑکے اور دلدل بارہ بارہ پندر پندر ہزار میں بنگلور میں پونہ میں بہت کام کر رہے ہیں ایک پیسے کی کوئی نوکی نہیں ہو رہی کوئی ٹریڈ اور کامرس نہیں آ رہا ہے جو حالات وہاں بن گئے ہیں وہ دیکھے گا وہی سمجھ پتا ہے بہت پورا حال ہے پچھلے چالیس سال میں مرسطل بننے کی کچھ کچھار پیاد کھڑا ہوا ہے بیس بیس سال سے پیڑ نیم کے پیڑ ہوں بہول کے پیڑ ہوں سب سے ہائٹی پیڑ ہوتے ہیں بیس سال سے یہ پیڑ بڑھ نہیں رہے ہیں ہمارے دروازے میں کھڑا ہوا نیم کا پیڑ بیس سال سے اتنے موٹا ہے بہول کا پیڑ تو خیر بڑے گا بھی نہیں بہول کا پیڑ تو وہ جھاڑی جیسا مان لو آپ جھاڑی کا تھوڑا بڑا روح ہے نہیں 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 آپ نے بہول کے پیڑ دیکھے نہیں بھی اور پر توریسا بہت 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 بڑے دو کے ہوتا ہے بہت جبازد بہت چیز ، یہاں لکھنوں میں آپ دیکھ لیں جے گھوم کی نگر میں پڑھی خانہ پانی کالی اچھا ہے گھوم کی نگر میں آگے آپ دیکھیں گھوم کی نگر ایکسنے میں کیا آپ بہت بہت پہنے بہت دیسی بہبول وعالے وہ بلایتی بہبول ہوتا ہے جھاڑی تائی بلایتی بہبول ہوتا ہے جہاں بلایتی دکھائی دیتا ہے ہاں لیکن ہمارے ہاں لکھنوں میں بھی ہیں ہمارے گندر خیمد بھائی ہیں بھی آج وہ دیسی والے وہ بہت گھر پیٹھر ہیں نیم اور بھول دو ہمارے مہوا پیڑ سے مہوا نہیں بڑا ہو رہا ہے دوہزار دوہزار چوبیس میں آپ کتنے لوگ کھڑے کریں گے اپنے کتنی سیٹ پہ اب یہ سوال پہ اس بات پہ کہ کتنے لوگ ہم کو ملتے ہیں ہم نے آپ کو شروع نہیں بتایا کہ ابھی تو ہم اکیلے کھڑے ہیں آپ ہی کے مادن سے تھوڑا بہت پچار ہوا اس پارٹی کا پارٹی میں تو چپراسی سے لے کے ابھیت سے لے کے چپراسی درمی ہیں لیکن یہ ہے میں اس میں کہوں گا میں میڈیا کے میں احسان مانتا ہوں اس بات کا میڈیا کا پچار ہونے سے اور اسوں سام کو جو ہوا ہے کل جو ہوا ہے اس سے بہت سارے لوگ مجھے ڈیفرنٹ شیٹوں سے کانٹیکٹ کر دیں چلے یہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے وہ ایک کہاوت ہے وہاں پہ اعلیٰ ادل بڑے لڑائیہ جن کی مار سہی نہ جائے اب نئے لڑائیہ پیدا ہو گئے ہیں ان کی مار کیسے سہتے ہیں باقی پارٹی والے دیکھیں گے آپ کی شروع ہونا ہے ابھی پارٹی والے ہمارا سمرکن کر رہے ہیں بہت بہت دنیواد ہم اسے بات کرنے کا بہت دنیواد دیکھیں گے کوئی دن بعد آپ کا جو بھی آگے کا اپ ڈیٹ ہوگا ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور دوبارہ آپ سے بات چیت کریں گے اسی طرح سے ہم کو سمجھ دینے کا دھنیواد نمسکار بہت 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 دیکھیں گے